بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لئے ہوں بہت زبدست گجریلی کی ریسپی میں نے آپ کو پہلے بھی گجریلی کی جو ہے ریسپی دی ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی بہت اچھی بنی تھی ہے اور آپ اس طرح سے بھی بنائیں گے تو آپ کا گجریلہ بہت شاندار بنے گا اگر آپ لوگوں نے کبھی بھی گجریلہ نہیں بنایا تو آپ نے بس کیا کرنا ہے ریسپی کو فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی بہت زبدست جو ریسپی ہے وہ تیار ہوگی آپ نے بس کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے میسنا ہو جائے چلیے زبدست سے گجریلے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے گاجریلی تھی تقریباً دھائی کلو کے قریب گاجری تھی ان کو میں نے اچھے سے قدوکش کر لیا تھا گاجری آپ نے جو ہے لال لینی ہے جو جوس والی ہوتی ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ میٹھی بھی ہوتی ہے ساری جو ہے ہم نے اس پین کے اندر اچھے سے شامل کر دینی ہے اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تقریباً چار کلو کے قریب دودھ جی ویورز پہلے جو ہے ہم نے دودھ میں اس کو نہیں پکایا تھا اس زفعہ ہم اس کو دودھ میں پکائیں گے دودھ میں جو ہماری گاجری ہیں وہ اچھے سے پکیں گے اس میں کچھا پن وغیرہ بھی بلکل نہیں رہے گا ان کو ہم نے تقریباً اتنا پکانا ہے کہ اس کا جو دودھ ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جائے جی ویورز یہ دیکھیں صرف دس پندرہ منٹ پکایا ہے اور جو دودھ ہے اس کو بوائی لانا شروع ہو گیا ہے جب مچ آپ نے ہلاتے رہنا ہے کہیں یہ نہ ہو ہمارا گجریلا نیچے لگ جائے پھر سے وہی بات ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریز بھی کیسی لگتی ہے جی ویورز یہ دیکھیں اس کو ہم نے مزید اچھے سے پکانا ہے اتنا ہم پکائیں گے کہ اچھے سے ہمارا دودھ اور گاجریں جو ہیں ایک جان ہو جائیں جی ویورز یہ دیکھیں اس کے اندر میں اب اس دوران شامل کروں گی دو کپ کے قریب ملائی ملائی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گجریلے میں ملائی شامل کریں گے تو اس کا جو ذائقہ ہے بلکل دیسی گھیجے سے آئے گا اگر آپ کے پاس ملائی وغیرہ اویلیبن نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے چینی لی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی چینی جو ہے آپ اپنی مزید مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے مزید تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم پکائیں گے جی ویس یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے ہمارا گجریلہ جو ہے بہت ہی زبدس اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے تیار ہو رہا ہے اس کے اندر آپ گوھر کریں تو وائٹ وائٹ سے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے دانیں نظر آئیں گے وہ دوت میں ہم جب گاجروں کو پکائیں گے تو اس میں اس طرح سے وائٹ وائٹ سے جس طرح سے ہم نے اس میں کھویا شامل کیا ہو جی ویس یہ دیکھیں اب اس دوران ہم شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس آئل تھا آئل یہاں پر میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ شامل کروں گی اگر آپ کے پاس گھی ہے یا دیسی گھی ہے وہ بھی آپ شامل کر جاتے ہیں ویس یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت ہمارا گجریل ہے اب اس کے اندر میں نے کھویا وغیرہ شامل نہیں کیا اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو پانچ سے چھ منٹ کے پکانے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے کھویا شامل کر دیں گے یہاں پر میرے پاس کھویا جو ہے آدھا کیلو کے قریب تھا وہ اس کے اندر ہم سارا شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے پکانا نہیں ہے کھویا ڈالنے کے بعد ہم اس کو صرف تین سے چار منٹ کے لئے ہی اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دش آؤٹ کر لیں گے جی ویس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو آج کی گجرے لے کی ریسپی ہے وہ زبدست طریقے کی تیار ہو چکی ہے امید کروں گی میں آپ کو آج کی میری ریسپی جو ہے پسند آئی ہوگی جاتے ہوئے یہ کہ آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دھیروں خوشیاں آپ کے نصیب میں کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور چین کو سبسکرائب بھی کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ہمارے لئے توفہ ہوتا ہے جن سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے دسلی ملتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان مجدر ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ